ایک چھوٹی جگل سنانے کہ ماں جناسی دن آج تسری مناؤں دے میں پہلا کہہ چکا کہ میرے تا ہر دن ماں دایا میرا سواس سواس میری ماں لی گئے جنہیں منو دنیا چا پیجیا منو پڑھایا لکھایا وڈا کیتایا میرا ہر ایک دن میرا ہر ایک سواس میری ماں لی گئے وہ سکھ پڑھ دیا جیدے بچو سنو پتا لگ دا ہے کہ ماں دی ممتا کتے تا کہ میں تیاس دے ورکیاں بچو بھی ماں دے رول دی ایک پنڈ دے وچو ایک ماں دا پتر نال رہے دا کھیڑے کی دونہ دا آپس چھو پیار بودھوں کہ ماں نے کی کرنا ہوں دے ماں نے اپڑا سب کچھ اپڑے پوت تیوار نا ہوں دے چھوٹ ہے اولاد تیوار دن دی اپڑی ساری جوانی دھو دے وچو کوڑ کیا اپڑے بچے دو پلا دن دی میں کہنا ماں باپ ادھر نہیں مر دے جدنو بڑی ہو کے سواس پوری ہوں دے ماں باپ ادھر مر جان دے جدنو اولاد کہنی ہے تُو سی ساڑے لی کی کیتا ہے تُو ساڑے لی کی کیتا ہے او دو بجور کو سوچتا کی داڑا چھتا اینہ کر کے ہو گیا او میں کوئی کیمتی کپڑے نہیں پائیں اینہ نو کیمتی کپڑے پوائے میں آج کے روٹی نہیں کھا دی میں اینہ نور آج کے کھوایا تیاجے میں نو پوچھو جائے تُو ساڑے لی کی کیتا او دو ماں باپ مر جان دے او دونے کے تے ماں تے پوتریں دے کھیڑ پر ماں تمہا دی گئے کہ ماں جی دیگا نا بڑی بدصورت ہے تی آنڈیو سنگا جی ماں دی ممتا ماں کتھو تک قربانی دے سکتی آپڑے بچے لی مدر دے تے ایک اللہ چیتے رکھے ہو تے کار جا کے آپڑی ماں نو جفھی پا کے تے ماں دا تانواد کرے ہو کہ ماں تیرا تانواد باپو تیرا تانواد تُسانو دونیگا چلی آیا پڑایا لکھایا وڈا کیتا تے سیا جب پڑے پیرا تے کھڑے ہوئے ہیں تھوڑے کر کے کھڑے ہوئے ہیں تُسھی ساڑے ناڑو تے تان سب کچھ ہے تے ماں باپو نہیں ہے تے ماں آپ کو رہو پھر کچھ بھی نہیں گئے اور دونے کے تے رہن دے گا جی ماں تے پوتر ماں بڑی بدصورتے ہیں اور بچہ تھوڑا جا وڈا آیا سکول جاندہ ہے تے ماں دا ماں ناڑ کر دا ہے میں سکول تاکہ انہوں شاڑکے آوا ایدھا بیگ فڑا تے شاڑکے آوا سکول تو انہوں لے کے آوا چیڑے پر ماں تا ماں دے ہو دے ماں ناڑ دے وچھ ممتہ جاگ دی گیا پر بچہ تھوڑا جا انسال تو فیل کر دا ہے وہ کی ماں با جسورتے ہیں ماں دا چہرہ سوڑا آنی ہے ایک اکھ تو ماں کانی ہے وہ کہنا ماں تُو منہ سکول تو لینے ہونا ہے جو تو تیری شکل نو میرے مطر دیکھ دیا نا وہ میں نو مکھول کر دیا کہ تیری ماں یاکھ نہیں ہے تیری ماں کانی ہے تیری ماں بجسورت ہے جو تو میرے مطر کرے ہونا ہے تو توں باہر نہیں نکڑنا تو اندر بیٹھی رہنا ہے تو میرے کسے بھی مطر سکرن دے سمڑنے نہیں ہونا ہے ماں نے ایک خوشی بھی آپ پڑے بچے دی پروان کر لی پتر تیرا ماں نے میرے تا اندر ممتہ دا وہ باڑا اٹھ دا ہے کہ میں تیرے سکول تو لینے جان دی ہیں تیرے شڑن ہوں دی ہیں پتر میرا ماننے ہوں دا کہ تیرے مطر آیا میں کچھ بڑا کہ تیرے مطر آنے شکا ہوں تاکہ تیری واہو ہو وہ بر جی تو چوندہ ہے کہ میں اگے نہ آما میں نہیں آگے آما ہولی ہولی پتر وڈا آیا وڈا اے ہویا کہ پتر ہون بار شہر پڑا چلا گیا او تھی پڑے او تھی انہوں نوکری مل گی ہولی نوکری مل گی تو پینڈ گیڑا نہیں مار رہے ہیں اور جو تو پینڈ گیڑا نہیں مار رہے ہیں ہولی ماں دے نا اندر ایک چاہوں دا ہے کہ میرا پتر جوان ہوئے میں او جو تو پانی وار کی پیما میرے کار وچ جی ڈی نو آوے تی نو دیں گا ہاتھ دیں گا بڑیں گا روٹیں گا میں کھا ما میرے بیڑے وچ پتا پتی کھیٹا نا اونا نا میں کھیٹا ایک چاہوں دا ماں دا جو اس پتنے کی کیتا جی شہر گیا پڑے آو تھی نوکری لگی او تھی انہیں بھی آ کروا لیا ماں انہیں بلایا انہیں مڑ کے پینڈ بھی نہیں بڑے آ تیہا پڑی کار وارنو ایک آلکھ آکھ دایا کہنا میرا کوئی بھی نہیں ہے میری ماں آیا ابھی مر چکی ہیں تھی میں کلایا میرا آگا پچھا کوئی بھی نہیں ہے اور تھوڑے کس ہمیواد لمح ساما جو جو لنگیا نا جی اور ماں نو دسدہ کی میرے جسم تھی بڑے پا گیا ہے باڑ میرے چکٹی ہو گیا گھوٹے جواب دیندیا کھا باند ہو گیا ہے پتہ نیک کدو ساما اوڑایا کی پائی میں اس دنیا نو شاڑے کی چلے جانایا جاندی ہو ایک اور پتنوں تا دیکھ جما میں ایک اور پتنوں تا اپڑے نو ملی آما او نے کہتے گوان دے کڑو اپڑے پتنوں تا ڈریس کڑوایا جی تے کچ کو بیک روپے مانگ کے کسے گوانڈی دے کڑو اپڑے پتنوں ملن چلے گی سکھر د پیر ویچو پہنچی جیوں تھے جو دو پہنچی انہیں بوہا کھڑکایا تے او دی نو نیک کنڈا کھولیا ایک شوٹا جا بچہ جیڑا کیوں دا پتا لگ دایا او بھی اپڑی ماں دے کڑ کھولوتایا جو دو انہیں بوہا کھڑکایا تے او نے بڑے پیارنا اپڑی نو نو دیکھیا پڑے پوتری نو دیکھیا اندر نو تھنڈک ملی کہ میرا خون یہ ہے پر جو دو انہیں گالواد کیتی گالواد ہوئی انہیں آکھیا نو انہیں پوچھیا تسی کان انہیں آکھیا پوتا میں تیری ساسا جو دو انہیں یہ شوٹ وردیا کہ نو انہیں آکھیا کہ نئے جی منہوں تا میرے کاروالے نے آکھیا کہ میری تا کوئی ماں نہیں ہے وہ تا مری ہوئی گئے وہ کہنے ایک بار تو آپڑے کاروالے نو فون لانکے پوچھے تے داس کی اے ہو لیایا کہ ادھا دے ایک بجرگ سادے کا رہی ہو تیری کیلہ جو دو انہیں کاروالے نو فون لائیا جی اپڑے کاروالے نو فون لائیا تے دسیا کہ آکھ تو ایک کانی بجرگ عورتیں تھے پہنچی گئے تے اوہ یہ آکھ دیا کہ میں تھوٹی ماں آیا پر تسی میں نو آکھیا کہ میری تا ماں مر گئی ہے انہیں اگو پوتھ سنو جی کی بول دا ہے انہیں سالہ بعد ماں پڑے پوتھ نو دیکھن آئی گئے تے اوہ شبد اے ورط دا فون وچھو کہ ایس بجرگ نو اس بڑی نو تکے مار کے کرو بار کر دی میری کچھ نہیں لگ دی گئے تے دو ایک آلوں نے کہی تے نو سیاں نی سے انہیں آکھیا بجرگو میں تھو نو تکے دا نہیں مار سکتی پر میرے کاروالے نے لفظ اے ورطیا کہ میری ماں مر گئی ہے تے دو ایک آلوں نے انہیں آکھیا پر میں تکے نہیں مار دی اسی یہ تو چلے جاؤ تو دو ایک آل بجرگ نے سنے نا دی ماں نے سنے انہیں کیا میں ادھونی مری سے گئے میں آج مر گیاں جنو جیوندہ جی ہی اوہ دا پوتھ کہہ رہے ہیں کہ بھٹی مر گیا ہے تے میں تا پھر مری ہو ہی ہوا پوتھر میں تا ممتہ دی بجی ہو ہی تیرے کوڑائی سی میں اپنے پوتھ دے درشن کرنے سی ممتہ اندر تے جاگ دی سی پر چلو نئی رابنو نصیب تے کوئی گاں نہیں ہے تے انہیں کچھ کو پیسے دین دے کوشش کی تی شاگن دے تو عورتے آپڑی نو تے آپڑے پوتھریں نو پر اس بی بی دے نہیں لیتے انہیں کیا بجرگوں نہیں میں کوئی پیسے نہیں لینے تاکہ کھان دی ہو ہی آپڑے کرے باپس آگی پینڈے ویچھو دو پہنچی نا جی تے پینڈے ویچھو کھاور اٹی ہو ہی گیا ہے کہ جیڑے اس سکول دے ویچھو بچے پڑے ہوئے ہیں تیڑے بڑی بڑی پوست آتے پہنچی ہوئے ہیں تیڑے بڑے بڑے ہونے نوکری آتے لگے ہوئے ہیں انہیں سارے ہونے اس سکول والے نے انوائیڈ کیتا ہے تے انہیں سرمان کرنا ہے تے او دے ویچھو اس ماں نے پوتھ دا نام بھی گیا ہے کہ اس پوتھ نو بھی بلایا گیا ہے اور ماں دے ماں نے ویچھو یہ کہلہ ہے کہ بھائی میرا پوتھ آئے گا اور جو دو پینڈ دی دلی تے پیار ترے گا تے او دو تا ماں دی جاد آئے گی نا او دو تا ماں ماں کرے گا او دو تا مینوں ملن آئے گا پر دوجہ پاس سے ایک علا ہے کہ او دو تا کم میں رہنا کم نہیں رہنا بڑے پا بہت میرے شریرتی آ چکا ہے انہیں کی کی تی ایک چٹھی انہیں اپنے گوانڈی تو لکھائی اور چٹھی نو بند کر کے انہیں اپنے گوانڈی نو دیتی انہیں آکیا کی جیتا اونا ٹیم میں جھوندی رہی جو تو میرے پتھ نے سکول دے فنکشن بھی چونے ہیں پھر تا میں اپنے آپ اپنے پتھ انہوں ملن آنگی جے کی تے میں او دو تاک جوندی نہ آ رہی آ چٹھی میرے پتھ تاک جرور پچھا دے ہو کھیڑے بڑی جی او دے نے آیا تے جدن او پتھ پینڈ دے وچھ آیا کئی سالہ بعد او سکول دے فنکشن نو ٹینڈ کیتا اپنی گھڑی چھ بیٹھا جو تو باپا شہر چلیا نا دماغ وچھ ایک لالچ پیدا ہو گیا اے نہیں لالچ آیا کی اپنی ماں نو ملکے چلا لالچ اے آیا کی بڑی کوڑ کوئی سونا چاندی نہ ہو بے کوئی جمین دڑی یہاں تھاؤ آیا کہ تے ہور دے نام نہ لکھا میں کوئی کاغج پتھ بڑی کوڑو لیا ہوا جو تو اے سوچ کے وہ اپنے کاروہ لائیا نا جی او کار بچ پہنچیا جدو اس چلے نو دیکھ دا جسے چلے تے بیٹھ کریں مار اٹھیں گاں بڑو دی سی آج چلے رویچ تُسی کہلو کی لما سماجی میں آگنا بڑی ہو وے ادھا او چلہ سنا پہ آیا او منجے انہوں دیکھیا جسے منجے تے بیٹھ کے کتے روٹی کھاندہ سی آج منجا او ٹوٹے آیا تے پاٹی چادر او دیو پر پہی گیا کار سنا پہ آیا او نا ماں نویچو کوئی ہور نہیں پہ رہا کہ میری ماں کتھے ہیں کوئی گاں نہیں در در کتے گئی ہو نہیں ہے انہیں نو گوانڈی آیا گوانڈی نے آکے او چٹھی اس بچے دے ہاتھ دے تری تے آکھا پتر تیری ماں اس دنیا نو الویدہ کہ گئی ہے او دا ایک سنیہ اس چٹھی وچہ پتہ نہیں انہیں کی لکھیا ہے اے تیرے ناموں دیکھے گئی ہے تو پڑھ لائے اس بچے نے چٹھی پڑی تھی اپڑے کول فڑی حالی تاکہ نہیں مانے چک کوئی روز نہیں ہے کہ میری ماں چلے گئی ہے میری ماں دنیا سٹ گئی ہے او چٹھیوں نے جے بچ پائی تھوڑے کو سمیہ بادو دے مانو چایا کہ میں چٹھی نو کھول کے دیکھنا ماں کوئی سونا چاہ دی کوئی پروپٹی نا میرے نام لکھا گئی ہو بے تو انہیں چٹھی نو کڑے انہیں پڑھنا شروع کیتا نہ دی دو کو بول سنگا جی انہیں پڑھے دو بول پڑھ دیا سار اوری اکھا دیوچ اتھرو آ گئے او گوڑیا پاڑ دے گیا اچھی اچھی ککا مار کے رون لگ پیا ایسا انہیں چٹھی وچ کی پڑھ لیا چٹھی وچ لکھی آئیسی گا پیارے پتر میں نو امید آئے کہ تو پینڈ والے سکول دے اس پروگرام بچ جرور آئے گا شاید ادھو تک میں رہا نا رہا کچھ نہیں پتا اے رب نو پتایا پر میرا سنے ہاں تیرے تک پہنچنا بڑا جروری ہے او میری ساری عمر آندرا تڑف دیگا رہی گا تیرے پیار لئی تُو بچپن میں چو میں نو بد صورت کہکے اپڑے تو دور کیتا میں جر لیا تی نو پڑایا لکھایا تُو شہر چلا گیا تُو وہ تھے کلہ رہیا تی میں تھے کلی رہی میں جر لیا پتر میری اکو اکو ریسی میں تیرے سر تو پانی بار کے پیما او بھی تو میرا جڑا چاہ سی مار دیتا میں او بھی جر لیا پتر میرا مان سی میں نو دے ہاتھ دیا بڑی گا روٹیا کھا وہ بھی میرا چاہ مار گیا او پتر میں اپڑے اندر ایک سوچ لئی بیٹھی سی کہ اپڑے پوترے نڑا اپڑی پوتری نڑا کھیڑا یہ بھی میرے چاہ مار گیا پتر بڑا دکھ ہو یا جدن میرے کننا چے اے لفظ پہے کہ تُو میں جنڈی جنو مار دیتا ہے کہ میری ماں مار گئی ہے پتر میں سب کچھ جار لیایا پر تنو میں دسنہ چونیا کہ میں بادے صورت نہیں سا میں تنو دسنہ چونیا اصل کہاڑی کی گیا تنو پتہ ہی نہیں ہے ایک دن بچپن دے بچ کھلے تو کچھ کمی نہیں یادا سی جو تو تیمیت تیرا باپو اسی باسدے وچھ سفر کر دے سا باسدے وچھ سفر کر دیو باسدہ انسیڈنٹ ہو گیا جو تو باسدہ انسیڈنٹ ہو گیا تیرا پتا دی موت اسیڈنٹ ہو گیا باسدہ جڑا کانچ سیگا شیشا ٹوٹےیا وہ تیری آخ دے وچھ لگیا جس کر کے تیری آخ جیڑی سیگی ساری خراب ہو گئی آخ تیری خراب ہوئی میں ڈکٹر کوڑ گئی راب نے بخشش کیتی مینوں کچھ نہ ہویا پتی میں اس باسدے وچھ گوا لیا تیری پترہ آخ جیڑی کی خراب ہو گئی سیگی میں ڈکٹر کوڑ گئی میرے پتر دی آخ ٹھیک کر دیو ڈکٹر نے کیا دو لاکھر پی لگیا تیرے بچے دا اپریشن اڑایا میرے آخیں میرے کل پیسہ کتھو دو لاکھر پی گیا میں کتھو لے کے اڑایا ڈکٹر نے کیا دوجہ طریقہ جی تسیہ پڑی آخ کڑا ہو بچے دی آخ دی وچھ آخ پیس آگ دی گا تی پتر میں اے سوچیا کہ میں کانی رہ کے ساری دنیا دیکھ ساگ دی گا میرا پت کانا ہو میں اے تیجی نہیں جار ساگ دی میں دکھ وچھ رہ ساگ دی گا میرا بچہ دکھ وچھ رہ وے اے چیز نہیں میں جار ساگ دی سی پتر میں آپڑی آخ کڑا کے میں تیری آخ دی وچھ پوالتی پتر تینوں میں دنیا دکھائی تھی پتر میں کانی بڑھ گی اے انہیں لبج پڑے اوپو با مار کے رویا کہ اٹی وٹی قربانی ماں دی میری لی ماں بد صورت ہو گئی تی میں ماں نو ساری عمر پیار نہ دے سکیا اوہ دی ممتہ نہ سمجھ سکیا اوہ دے پیار نو نیمہ دے سکیا کھوڑ پو با مار کے روندہ ہے دے چٹھی نو گل لالا کے روندہ ہے پر سنگا جی جاد رکھیو ویتے ہوئے ویلے دا لنگے ہوئے سمیدہ موڑ کے صرف ہاتھ دے وچھ پشتاوا رہ جند ہے اس تو لاوا ہو رکو جنی ہے مدر ڈے منون والیو آج اے پران کر کے جائو کہ ماں باپ دا دل نی دکھونا ماں باپ دا ستکار کرنا ہے کلے ایک دن ماں باپ دی پو جانی کرنی کلے ایک دن ہی پھوٹو آل آگے نہیں سہار دینا روج سویرے اٹھ کے ماں باپ دا تنواد کرنا ہے جنہ دی بدولت سی ترے فردے ہیں وہ کہ ماں باپ نے سنو جنم دیتا ماں باپ نے پڑھائے لکھائے ماں باپ نے وڈے کیتے ماں باپ نے اپنے شوک مار کے ساڑھے شوک پورے کروا موسیقی موسیقی